بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج آپ روم کے ساتھ بیٹ لوس کرنے کے لیے ایک نسخہ شیئر کر رہی ہوں دیکھیں یہ ایک ٹی سپون زیرا ہے ہمارے پاس اور یہ کشک پدینہ ہے اس ٹائم تازہ تو مل نہیں سکتا تھا تو میں نے اسی سے کام جلا لیا اور یہ کلونجی ہے یہ دیکھیں اور اس کا یوز جب بھی کریں درو شریف پڑھ کے پھر ہی یوز کیجئے گا ایک میں نے چھوٹی لائچی لی ہے سبز والی اور یہ سونف ہے یہ دیکھیں اور یہ سبز کا ہوا پنساری کے دکان سے مل جاتا ہے یہ بھی ہاف ٹی سپون ہے یہ دال چینی کے دو ٹکڑے ہیں اور یہ میں نے ادھرک لی ہے ڈیوڑھ انچ تھی اور وہ میں نے لمبے لمبے پیسس میں اس کو پاٹ لیا ہے اب اس سب کو ہم گرم پانی میں ڈالیں گے اور میرے پاس کٹل میں ڈالیں گے پھر آپ کو دکھا دیں ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے اور ساتھ میں تھوڑا سا لیمبو کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈالیں گے اور اس سے ویر بہت جلدی روز ہوتا ہے یہ ازمایا ہوا ہے اب میں تو نہیں بتاستی ہوں کہ میرا کتنا وید تھا تو پول کھل جاتی ہے تو اب یہ ہے کہ ایک ویق میں دو سے تین تو لازمی جاتا ہے بشرتے کہ آپ اپنا مو بند رکھیں اور کھائیں لیکن تھوڑا کم کھائیں ہر چیز کھائیں واک کریں ایکسرسائز کریں پود کو ٹائم دیں تو سب کچھ کلیر ہو جاتا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ نوش کا پسند آیا ہوگا تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے چلیں تو اب کہوہ دیکھتے ہیں کہاں تک بنا ہے جی تو یہ بن کے تیار ہو چکا ہے تو اب اس کو دیکھتے ہیں یہ یہ دیکھیں میں نے اس کو چھانا نہیں ہے اچھی بھی مجھے یہ ایسے ہی اچھا لگتا ہے تو اس میں آپ اب آئی پل سائگر میننگر یہ ڈالیں آپ ٹی سپون زیادہ نہیں جی تو یہ دیکھیں یہ میں نے اتنا سلیہ ہے اس کی سمیل بہت زیادہ تیز ہوتی اور اس کا ٹیسٹ بھی ویسے ہی ہے تو لیکن یہ کیا ہستہ ہستہ آپ کو حادت بن جاتی تو یہ میں اس کو یوز کر رہی ہوں چکلیں تھوڑا سے شہد ڈال جسل سکتے ہیں ٹیسٹ کے لئے میں نے اس میں شہد یوز نہیں کیا تو آپ چاہیں تو اس کو شہد کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو یہ سندھ آئی ہوگی اور اگر آپ اس کو نہار مو لیتے ہیں یعنی صبح اکتے ہی سب سے پہلے آپ اس کو لیتے ہیں تو یہ بہت جلدی ایسے کرتا ہے اور دن میں چاہی کے جگہ پہ اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو بہت جلدی ویٹ لوز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ خود بھی فریش محسوس کرتے ہیں تھکاوٹ اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا پھر ایکٹیو ہو جاتا ہے انسان تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ اس کو یوز کیجئے اور پھر جس کسی کو بھی اس کا ریزلٹ ملے وہ پلیس مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ میں مجھے انتظار رہے گا شکریہ اس کا یوز کیجئے اور اگر کسی نے اس کو پہلے سے یوز کیا ہوا ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا بہت شکریہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریش کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اللہ نیکے بان اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سوم آمین